آج ہم لوگ کچھا گیارہ انگلیس بسے کے انترگرس یہ جانیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ورک کچھا گیارہ کا کورس پوری طرح سے بدل گیا ہے اور اگلے سال بارہ کا بھی بدل جائے گا تو جو نیا کورس آیا ہے انسی آرٹی کا سلیوہ سے اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے what to read and how to read تو نیو سلیوہ اور دیویجن آف مارک کی کس چیز کو ہمیں کتنے نمبر ملیں گے اور کس پرکار کے پرسنائیں گے اور کیسے ہم ان کو حل کریں گے تو اس پورے پیپر کو انگلیس کے پورے پیپر کو چار بھاگوں میں باتا گیا ہے نمبر ایک ریڈنگ، نمبر دو رائٹنگ، نمبر تین گرامر اور نمبر چار لٹریچر تو سب سے پہلے ہے ریڈنگ اب ریڈنگ کے اندرگت یہ بارہ نمبر ریڈنگ سے پوچھے جائیں گے اب ریڈنگ میں کیا پوچھا جائے گا ریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنا تو ایک پرکار سے ہمارے اندر انگریزی کو پڑھنے اور اس کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی سکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ریڈنگ کے اندرگت جو پوچھے جائیں گے اس میں ایک پیرا گراف بڑا سا دیا رہے گا اور پیرا گراف کے نیچے تین پرسن ہوں گے جس کا اتر پیرا گراف سے چھاٹ کر کے ہمیں لکھنا ہے وہ تین پرسن تین نمبر کے ہوگے تین پرسن ہوں گے اور پرتیک پرسن جو ہے وہ تین نمبر کا ہوگا تو اس پرکار سے تین گونے تین برابر نو تین پرسن ہوں گے اور تین تین نمبر کے ہوگے تو نو نمبر تو اس پرکار سے ہو جائیں گے اور ایک دو پرسن Voorquivalry سے تعلق pattہ ہوں گے جو پیسج نے کوئی ورڈ ہوگا اس کا یوز یا اس کی میننگ یا اس کا انٹوننس یا فلندہ بلیس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی دو پرسن ہوں گے جو ڈیرڈ ڈیرڈ نمبر کے ہوں گے تو تین نمبر کے یہ ہو جائیں گے تو نو یہ اور تین یہ بارہ تو ریڈنگ میں آپ کو بارہ نمبر گین کرنے ہیں اور اس کا شروع ہوگا ایک پیسج ہوگا اور اس پیسج سے سمبند تین پرسن کا اتر دینا ہوگا اس میں سے چھانٹ کر کے اور دو پرسن جو ہے وہ سبد بھندار سے سمبندت ہوں گے جو ڈیرڈ ڈیرڈ نمبر کی ہوں گے تو اس پرکار سے ریڈنگ میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے اب دوسرا شروع ہوتا ہے رائٹنگ رائٹنگ میں آپ کو آپ کی رائٹنگ ability develop کرنے کے لیے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کو جب بیفت کرنا ہوتا ہے تو ہم لکھ کر کے ہی بیفت کرتے ہیں تو اب کیا کیا مجھے لکھنا پڑ سکتا ہے جیسے جو پرانا سلیوست تھا اس میں بڑا پریورتن کیا گیا ہے کیونکہ پرستیتیوں کے حساب سے ہمارا سلیوست چینج ہوتا رہتا ہے اب جس پرکار کی پرستیتیاں ہیں یا جس پرکار کا لیکھن چل رہا ہے جو پرزنگ لے کنڈیسن ہے اس میں کس پرکار کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے حساب سے اب اس کو بدلا گیا ہے جیسے ریپورٹ رائٹنگ جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں پھر اس کی ریپورٹ ہم بناتے ہیں کہ اس میں کس نے کس کے بارے میں کیا بتایا ہے اور دوسرا ہے نوٹ میکنگ نوٹ میکنگ نوٹ میکنگ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جیسے کہ پرائم منسٹر آیا انہوں نے کوئی بھاستان دیا تو اس بھاستان کے جو مکھ بندو ہیں ان کو ہم پوائنٹ وائز لکھتے ہیں جیسے کہ جو اس میں مین بندو ہیں جو مکھ ترس ہے اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں تو یہ نوٹ میکنگ میں ہوتا ہے ابھی تک اس طرح کے پرسپ نہیں پوچھے جاتے تھے سرپ ٹرانسلیسن اور گرامر اور ایسے اپلیکیسن ہوگیرہ ہوتا تھا تو اب اس کا چرینڈ کچھ پریشتیوں کے حساب سے بدلا گیا ہے تو نوٹ میکنگ تو یہ چیپٹر خواستے نئے ہیں لیکن اس طرح کے نئے کی کوئی کچھن ہے اور کمجھ میں نہیں آئیں گے آج کل نیٹورک یہ ریپورٹ رائٹنگ نوٹ میکنگ اتیادی کو اس کورس میں سامل کیا گیا ہے تو ریپورٹ رائٹنگ ہو گیا نوٹ میکنگ ہو گیا اور سمری سمری کریں گے تو جیسے کوئی بھاسان ہے تو اس کا سنشتی کران کریں گے تو اس کو سارانسلیسن نوٹ میکنگ پوائنٹ آئیس لکھا جائے گا اور جو سمری ہے سمری جیسن اس میں ہم اس کا سارانسل کم سے کم سبدوں میں لکھنے گے تو اس پرکار سے یہ پانچ نمبر کا ہوگا جو پانچ نمبر میں کسی چیز پر ریپورٹ لکھنا ہوگا نوٹ میکنگ بنانا ہوگا یا سمری کرنا ہوگا یہ جب پڑھایا جائے گا تو ڈیٹیل میں آپ لوگ سمجھے گے کہ کس پرکار سے اسے کرنا ہے اب اسی میں دوسرا ہے رائٹنگ میں ایسے اینڈ آرٹیکل آرٹیکل ایسے اس پرکار سے یہ تو پرانا ہی پائٹن ہے لیکن اب اس میں ٹاپک کچھ چینج ہوں گے لیکن یہ پرانا ہی ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے اور اس کے بعد میں لیٹر تو پہلے لیٹر آتا تھا اپلیکیسن آتی تھی لیکن اب اس کا ٹھوڑا سے چینج ہوا ہے لیٹر اپلیکیسن اب جیسے پہلے فارمل لیٹر یا ان فارمل لیٹر اور اپلیکیسن آتی تھی لیکن اب لیٹر اس پرکار سے جیسے بیڈنس لیٹر ہے اور یہ کسی کوئی سامان مگانا ہے کسی کوئی سامان آرڈر کرنا ہے تو اس پرکار سے لیٹر جو ہے وہ ہوں گے اب اس کے بعد میں گرامر اب گرامر مین چیز گرامر میں تو کچھ نہیں بدلا ہے نیریشن سنتیسیس ٹرانسفارمیشن سنڈیکس ایڈیم فریجز ہومو فورس سینونیس ایڈونیس ون ور سپی چیشن اتیار یہ وہی رہیں گے اور یہ نیریشن آپ جانتے ہیں ڈائریکس سے ان ڈائریکس بنانا اور سنتیسیس مانے دو واقعوں کو جوڑ کر کے ایک واقع بنانا تو کمبائن ٹو سنتیسیس انتو ون سنتیس کارڈ سنتیسیس جب ہم دو واقعوں کو جوڑ کر کے ایک واقع بناتی ہیں تو اس کو ہم سنتیسیس گولتے ہیں اور اس کے بار میں ٹرانس فارمیسن ہے اس کا اگلا ایک سرسائز ہے ٹرانس فارمیسن کا ٹرانس فارمیسن کا مطلب ہوتا ہے کہ واقع کا ارخ بدلے بینا واقع کے سورو کو بدلنا تو آرٹ 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 مین ٹرانس فارمیسن تو ٹرانس فارمیسن میں سرد کا سورو بدلتا ہے آرٹ نہیں بدلتا ہے یہ جب پڑھا جائے گا تو آپ لوگ سمجھیں گے اور اس کے بعد مطلب کریقشن آپ سنٹینس جو کوئی سنٹینس دیے رہتے ہیں اس میں کوئی گرامیٹیکل مستیک ہوتا ہے اسے ہمیں فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں پہلے سے بھی تھی اور گرامر مکھ چیز یہی ہے انہی کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد ایڈیم 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 جو محاورے اور لوکوکتیاں آتی ہیں ان کا عارض بتانا ہوتا ہے ان کا واقع پریوک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں سینونیم آتا ہے جس کو پریائے بارتی بولتے ہیں انٹونیم آتا ہے جس کو بلوم سبد بولتے ہیں واقعان کے لئے ایک سبد اور ایک ہومو فون پیرونیم آتا ہے جس میں دو سبد کا ایک طرح سے ہوتا ہے لیکن ان کا ارث الگ الگ ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس سے گرامر سے سممدھ دس پرکن پوچھے جائیں گے اور دس پرکن جو ہے پرتیک پرکن دو نمبر کا گرامر ہوگا اور اسی میں جو چھڑھا پسٹن ہوگا وہ ہوگا ٹرانسلیشن کا ٹرانسلیٹ جو ہے پرم ہنڈی ٹو انگلیس ہنڈی سینگلی بنانے کی لیے ایک پیس دیا ہوگا اس کو ہنڈی ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا انگلیس میں وہ آٹھ نمبر کا ہوگا تو اس پرکار سے 28 28 28 نمبر کا گرامر ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیٹریچر پورسن جس میں تیس بک آپ پڑھیں گے پروز پویٹری اور سپلیمنٹری ابھی تک سپلیمنٹری کی جگہ پر چلتی تھی جیسے پروز چلتی تھی پویٹری اور سارٹ سٹوری چلتی تھی اور ایک لام پوین چلتی تھی اب اس کو ہٹا کر کے پروز میں جو ساتھوہ اور آٹھوہ لیسن ہوگا وہ پروز سے ہوگا جس میں ایک لام پویسن ساتھ نمبر کا ہوگا اور سارٹ چار چار کے دو ہوں گے تو اس پرکار پر پندرہ نمبر جو ہے پروز میں پوچھا جائے گا اور اس بار جو ایلیونتھ کا خورت ہے اس میں بیارکھا نہیں ہے پویٹری 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 ہوگا نو اور دسو تو نو نمبر پر ہوگا یہ سارٹ اینسر ہوں گے تین تین کوشتن ہوں گے دو دو نمبر کے تو تین دو تین چھے چھے نمبر کا یہ ہو جائے گا اور ایک چار نمبر کی سرنٹرل آئیڈیا ہوگی جس میں کبیتہ کا کینگری بھاو انگلیس میں لکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں جیسے پہلے تھی بس انتر یہ ہے کہ اتبار نا پرویٹری میں نہیں پوچھا جائے گا تو دس نمبر کی پرویٹری ہوگئی اور پندرہ نمبر کی پرویٹری پندرہ دس پچیس نمبر کا یہ ہوگیا اور اس کے بعد میں جو آخری بھوک ہے سرلی نمبر کا ہوگا اور پورا پیپر سو نمبر کا ہوگا تو اس پرکار سے کسی چیز کو سمجھنے سے پہلے پارٹ پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیماغ میں بیٹھا لیتے ہیں کی پارٹ کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے اور پارٹ سے سمبند کون کون سی چیزیں پرست پوچھی جائے گی تو جیسا سلیبس میں دیا رہتا ہے اس کے حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پیپر کو پوری طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو اس پرکار سے جو گیارہ میں جو نیا سلیبس آیا ہے اس کا سن چھپت پرکار سے اور نیف دیتے اب ایک ایک لیتن آپ کو پڑھا جائے گا بیتے بیتے بیتے